السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی آفیس سے واپسی پہ جو میری کوکنگ کی اور کچنگ کی روٹین ہوتی ہے وہ شیئر کروں گی تو یہاں پر میں نے بنا رہی ہوں آج مسالے والے چنے جنگوں کے بعد میں میں شوربہ والا بنا لوں گی اور یہاں پر میں نے اس میں لیا ہے تقریباً آدھا کلو کالے چنے ان کو میں صبح سے ہی بھگو کے رکھ چکی تھی اور اب یہ اچھی طرح سے پھول گئے ہیں اب میں نے اس میں شامل کیا ہے دو عدد درمیان سائز کے پیاز لسن کے دس سے پدرہ جوے ایک کھانے کا چمچ اس میں بسیوی لال مرچیں آدھا چمچ حلدی کا دس بیزائی کا نمک اور آدھا ہی کھانے کا چمچ میں نے اس میں شامل کر رہی ہوں پیسا ہوا دھنیے کا بہت ہی لا جواب اور یہ ٹیسٹی بنتے ہیں اب اس میں دو گلاس پانی کے شامل کریں گے چنوں کو تقریباً آٹھ سے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اس لیے دو گلاس اس کے لیے اناف ہیں اور یہاں پہ اب دو ادھر ٹیماتروں کو دو حصوں پر تقسیم کر کے اسی طرح رکھ رہی ہوں جب یہ ہم پریشر ککر کو کھولیں گے تو ان کے سلکیں نرم ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو رموو کر لیں گے اور بہت ہی ہمارے مزے کہ یہ چنے کا سالن بنے گا تو اب یہاں پر ہم اس کو پریشر لگا رہے ہیں اور اس کو تقریباً میں پندرہ منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی تو یہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں گے یہاں پر جی ٹیماتر بھی گل چکے ہیں لیسا ادھرک جو ہم نے جو جو چیز اس میں ڈالی دیں سب چیزیں اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور اس میں سے ٹیماتر کے چھلکوں کو ہم رموو کر لیں گے اچھی طرح سے اور پانی بھی کافیت تک ڈرائے ہو چکا ہے چھلکے رموو کرنے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہلاتے جائیں گے ہلاتے ہلاتے یہ جو پیاز لسن اور ٹیماتر ہیں اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے گا اور بہت ہی یہ ٹیسٹی اور یہ لا جواب بنتے ہیں اچھی طرح سے ہم پانی کو اس میں ڈرائے ہونے دیں گے جتنا ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا ہی یہاں پہ ہمارے چنے مزے کے تیار ہوں گے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کس طرح سے بنتے ہیں اور اگر آپ لوگ میرے طریقے سے ٹرائے کریں گے تو تب بھی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا اور یہاں پہ تقریباً اس میں میں شامل کر رہی ہوں آدھا پیالی کوکنگ آئل کی اور اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے ہم اس کو اتنی اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے کہ اس میں جو آئل کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائیں اور یہ جو بھی ہمیں لسن کے جوے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اس میں میش ہو جائیں چاہیے ورنہ یہ موہ میں آئیں گے تو اس کا ذائقہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا یہاں پہ ہم اس کو تقریباً دس منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے اور جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اور اوئل ہمارا بلکل ہی سیپرٹ ہو جائے گا اور یہاں پر جی دیکھیں اوئل ہمارا اچھی طرح سے سیپرٹ ہو چکا ہے اور اس سٹیج پہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جی گھر والے چنے بھونے ہوئے چنے اور وہ گھر والے نہ مانگے تو یہاں پر جی میں اپنے بچوں کو نکال کے دے رہی ہوں تھوڑے سے بھونے ہوئے چنے بچوں کے بڑے سب کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں ہمارے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مٹن کا سانن نہیں مل رہا جو کہ آج کے مہنگائے کے دور میں بہت ہی کم گھروں میں بنتا ہے تو آپ اس کی جگہ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پیئیں بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بہت ہی طاقتور ہوتا ہے آپ خود بھی اس کو پیا کریں اس کا شوربہ اور بچوں کو بھی دیا کریں انرجی کا بہترین ریسورس ہے چنے بھونے جا چکے اب ہم اس میں تین گلاس پانی کے ڈال دیں گے اور اس کو ہم شوربہ اس کا بنا لیں گے تاکہ اگر ہمارے گھر کے بڑوں نے اس میں روٹی بھگو کے کھانی ہے تو وہ بھی کھانے اگر چاولوں کے ساتھ بنانے تب تو ویلن گوڈ ایجی بہت ہی آسانی سے اور لا جواب ریسپی تیار ہوتی ہے تو آپ لوگ میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا جب تک ہمارا یہ شوربہ پک رہا ہے تب تک میں روٹیاں بنا لوں گی تاکہ میں اپنے کام ساتھ ساتھ سمیرتی جاؤں جب یہ سالن پک رہا تھا تب میں نے لگے ہاتھ جو برطن ہو رہے تھے دھونے والے وہ میں ساتھ ساتھ کلین کرتی رہی تھی اور اب میں کرلوں گی روٹیوں کے لئے پیڑے یہاں پر جی سالن تیار ہو چکے اور اب میں کرنے رہ گئے روٹیاں پیڑے تھوڑے سے سکتے اس لئے میں نے پہلے سے ہی ان کےوں بنا کے رکھ دیا تھا اور اب میں روٹیاں بنا لوں گی کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے ویسے تو میں سالن پہلے سے ہی بن جاتا ہے اکثر لیکن آج نہیں بنا ہوا تھا اس لئے یہاں پہ میں اب جلدی جلدی سے روٹیاں بنا رہی ہوں اور جی روٹیاں بن گئی ہم میں یہ کھانا کے برطن جو ہے ٹوکری میں ڈال کے اور جو آٹا وغیرہ بجائے تھا وہ نکال کے نیچے لے کے جا رہی ہوں کیونکہ میرے ان لوز نیچے والے پورشن میں ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور پھر میں آؤں گے کیچن میں اپنی باقی چیزوں کو کرنے کے لیے آفیس سے آنے کے بعد یہ میں نے املی کو بھگو کے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کو اچھی طرح سے اب اس کے جو بیج ہیں ان کو ریموو کرلوں گی اور پھر جی اس کو میں بیج وغیرہ اس کے نکال کے اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا اب میں نے اس میں شامل کر دیا آدھا کھانے کا چمچ ہے دڑا میرچ کا بہت ہی تیسٹی چٹنی بنتی ہے اور دوسری سائر اس میں دو کھانے کی چمچ میں شامل کر رہی ہوں چینی کے کیونکہ یہ میں میٹھی بنا رہی ہوں میں بچوں کے لنچ بوکسز کے آئیڈیاس بھی آپ لوگ کے سر شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے یہ والی چٹنیاں بنا کے بچوں کو چارٹ بھی لنچ بوکسز میں دے سکتے ہیں آفیس میں بھی یہ لے کر آپ جا سکتے ہیں اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بچے جو بزاری چارٹ وغیرہ کھاتے ہیں اور اپنے گلے خراب کر لیتے ہیں اس سے یہ بچیں گے چینی کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ شامل کریں گے اور آدھا کھانے کا چمچ میں نے اس میں زیرہ پاودر کا تھوڑا سا میں نے اس میں چھاڑ مسالہ اور تھوڑا سا میں نے اس میں دھنیا پاودر کا شامل کیا ہے بہت ہی مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے بعض لوگ اس میں سونڈ کو بھی شامل کرتے ہیں جو خوش قدرک ہوتی ہے لیکن میں نے اس میں یہ شامل نہیں کی اس کو ریموو کر دوں گی اور پھر میں اس کو دھون گی یہ دوسری سائٹ پہ ہماری چٹنی پاک چکی ہے اور جب تک ہماری یہ چٹنی تھوڑی سی اور گاڑی ہوتی ہے میں جتنے بھی میرے برتنوں کا کام میں اس کو سمیٹ لیتی ہوں دوسری سائٹ پہ میں نے بچوں کا دودھ بھی بائل کر لیا اسی طرح ہم ورکنگ وومنز کی روٹین ہوتی ہے آفیس بھی دیکھنا ہوتا ہے گھر پہ بھی اور شام کے کاموں کی ڈیوٹی میری ہوتی ہے تو اس لئے تقریباً مجھے یہاں پہ ڈیر گھنٹا کیچن میں لازمی لگ جاتا ہے اور یہاں پر جو دودھ بھی ہے اس کو بھی میں چھوٹے برتن میں ٹرانسفر کر لوں گی برتنوں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی رات میں ہوتے ہیں میں سب کو کلین کر کے ہی سوں اس سے گھر میں رزق میں بے برکتی نہیں ہوتی تو یہاں پر تمام یہ جو دودھ ہے میں نے اس کو چھوٹے برتن میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب اس کے بعد جو چھولے کی سائیڈ ہے اس کو میں اچھی طرح سے کلین کر لوں گی پہلے میں اس پہ پانی وگرہ میں نے ڈال دیا تھا تاکہ یہ جو پر گند لگاوے یہ نرم ہو جی اب میں سٹیل کے سپنج کے ساتھ پہلے چھولے کو ساف کروں گی پھر اس پہ اچھی طرح سے سارے سائیڈوں پہ سابون وگرہ لگاؤں گی جو سکوچ پرائٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر چھولے ساف ہو جائے گا تو سمجھے جی ہمارے کیچن کا آدھا کام تو کمپلیٹ ہوئی چکا ہے اچھی طرح سے چھولے کو ساف کرنے کے بعد جو بچوں کے فیٹر ہے میں اس کو بوائل کر لوں گی بچوں کے فیٹر میں ایک ٹائم صبح بوائل کرتی ہوں ایک ٹائم شام کو تاکہ یہ جتنے بھی اس میں ایکسٹرا وہ لگا ہو گا ہے وہ دودھ وہ ریموو ہو جائے اور یہاں پر جو برتن تھے ان کو بھی میں نے ڈرائے ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک میرے باقی کام ہوں گے میں اس کو بھی یہ تب تک ڈرائے ہو جائیں گے میرے باقی کام ہوتے ہوتے ہیں تو جی اگر میں نے آفیس کے لئے کچھ لنچ ہوگی رل جانا یا صبح میں نے کوئی ریسپی بنانی ہو بچوں کے لئے اپنے ہزبنٹ کے لئے اپنے لئے بریک فاسٹ میں تو میں یہاں پہ آلو وغیرہ اور جو جی بوائل کرنے والی ہوتی ہیں وہ اور جی ناشتے میں یا کسی ریسپی کے برڈ کرمز وغیرہ جو سائڈوں سے برڈ کی کنارے ہوتے ہیں میں ان کی برڈ کرمز بنا لیتی ہوں تو میں نے کہا چلے جی لگ گیا یہاں پہ وہ کام بھی کر لیا جائے اور جتنے بھی برڈ کرمز کے ٹکڑے تھے میں نے ان کو ڈرائے کر لیا تھا اور پھر میں نے ان کو گرائنڈر میں ان کا برڈ کرم بنا لیا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے یہ کام میں نہیں کرنے جائے میں ابھی کر لوں چاہے صبح کر لوں صبح یہ ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو اس لئے میری کوشش ہوتی کہ میں یہ والے کام رات میں ہی ختم کر لوں اور یہاں پر اچھی طرح سے ان کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس کے مزے کہ ہم برڈ کرمز تیار کر لیں گے اور یہاں پر جی جتنے بھی برڈ کرمز ہیں ان کو میں نے پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور اب میں اس کو ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ لوں گے اور جتنے مجھے چاہیے ہوں گے ریسپیز کے لئے اتنے میں نکالوں گے اور پھر میں اس کو فریز میں رکھ دوں گی اور یہاں پر جی بچوں کے فیٹر بھی اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں اب میں ان کو بھی واش کر لوں گی اور دوسری سائٹ پہ ہماری جو چٹنی تھی وہ بھی تیار ہو چکی ہے اور تھنڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو بھی گرائنڈ کر لوں گی تاکہ یہ بھی اچھا سا اس کا پل تیار ہو جائے اور پھر میں اس کو ایٹ ایٹ جار میں نکال لوں گی تاکہ یہ جب مجھے ضرورت جتنی ہو اتنی میں استعمال کروں اس کو میں فریزر میں رکھوں کیونکہ مجھے یہ تقریباً پانچ سے چھ ہفتوں کے لئے میری چل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ آرام سے اس کو فریز کر لیں بنائیں بہت ہی ٹی ایسٹی ہوتی ہے میں اس کو بچوں کو بھی چارٹ اس کی بنا کے دے دیتی ہوں کیونکہ یہ میتھی چٹنی ہے اس میں کھٹاس بلکل نہیں ہے بچوں کے گلے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اور اس کے بعد جی جتنی بھی چٹنی ہے میں نے اس کو اس جار میں نکال لیا ہے اور جب میں اس کے ساتھ کوئی بھی ریسپی شیئر کروں گی تو میں آپ لوگوں کو لازمی بتاؤں گی اور ساتھ ہی جی یہاں پر میں نے جو مکسی کا جو ہمارا فوڈ پروسیسر ہے اس کو بھی میں نے نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے ساتھ ساتھ یہ کام ہوتے رہے تو کچن اورگنائز ہی رہتا ہے اب جی جتنی بھی چیزیں اور شیلف وغیرہ ہے میں ان کو صاف کر لوں گی اور تقریبا میں ہر ہفتے جیس دن میری شہری چھٹی ہوتی ہے سندے کے دن جب میں کلیننگ کرتی ہوں ویکلی کچن کلیننگ تو میں اس میں اندر وائز سے اچھی طرح صاف کر لیتی ہوں اندر وائز میں اسے اوپر سے صاف کر لیتی ہوں برتن ہمارے سارے ووش ہو چکے اور اب میں یہ سنک وغیرہ کو بھی ووش کر لوں گی تو جی یہ ہی ہوتی ہے میری روٹین اور اسی کام کو کرتے کرتے مجھے دو گھنٹے کچن میں لازمی ہی سپینڈ ہو جاتے ہیں میرے کبھی کام تھوڑا کام ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اور میری ویڈیو اور میری ویڈیو اچھے لگ رہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں بہت اچھے چیزے ویڈیو ضرور بناؤں گی اور جی یہاں پہ الحمدللہ سارا کچن کلین ہو چکا ہے اور جی کچن کلین ہو جائے تو جی ایک تسلیس ہی ہو جاتی ہے بس جی یہی تھا میرا آج کا ویڈیو ملتی ہوں آپ کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ